الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من جرور انفسنا ومن سجیات اعمالنا من یادی اللہ فلا مذلنه ومن یضلنه فلا هادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان سجیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بالقرآن المجید والفرخان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والبطر واللیل اذا یسر صدق اللہ مولانا نظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان یضحر فلا يرس من شعره واسفاره او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علیہ سجیدنا ومولانا محمد وعلا آل سجیدنا ومولانا محمد مبارک و سلم اللہم صلی علیہ سجیدنا ومولانا محمد وعلا آل سجیدنا ومولانا محمد مبارک و سلم اللہم صلی علیہ سجیدنا ومولانا محمد وعلا آل سجیدنا ومولانا محمد مبارک و سلم میرے محترم مزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی ایمانی بھائیوں اللہ تعالی نے جب سے کائنات بنائی ہے تب ہی سے اللہ تعالی نے سال کے بارہ مہینے بنائی ہے کائنات کے پیدا کرنے کے اول دن ہی سے سال کے بارہ مہینے پہ بنائی گئے اور ان کے اپنے نام بھی شمار کیے گئے ہیں اور پھر اسی سلسلے میں حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بارہ مہینوں کے اندر چار مہینے جو ہے وہ محترم ہیں قابل احترام ہیں لیکن عرب کے دستور رہا اور عرب بھی ان مہینوں کو محترم جانتے تھے ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال نہیں ہوتی تھی آپس کی لڑائیاں ختم ہو جایا کرتی تھی لیکن ان کا یہ مزاج بن گیا تھا کہ جب کبھی بھی انہیں لڑنا ہوتا تھا اور انہیں جنگیں کرنا ہوتی تھی تو عرب حضرات ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے کہ نہیں ابھی تو زی خادہ کا مہینہ نہیں چل رہا ہے ابھی تو ربیل اول چل رہا ہے یا پھر ابھی شبال کا ہی مہینہ ختم نہیں ہوا اپنی لڑائیوں کے اعتبار سے مہینوں کی ترتیب کو آگے پیچھیں کیا کرتے تھے تاکہ اپنے چونچلے اور اپنے جنگیں اور اپنے لڑائیاں پوری کر سکیں اور پھر ہر سال دس دن کا وہ اضافہ کیا کرتے تھے جیسے سال ختم ہو رہا ہے تو اور دس دن کا اس مہینے میں اضافہ کر کے دس دن کے بعد ایک نیا سال شروع ہوتا ایک ایسا ان کا مزاج بن گیا تھا اور تین تیس سال کے بعد پھر گھوم کر تاریخ اپنی اصلی حیات پر آ جاتی تھی جس دن جس تاریخ کو اللہ تعالی نے جس دن کے لئے بینایا تھا اسی دن پھر وہ تاریخ اثر نو شروع ہوا کرتی یہ ان کا مزاج رہا تو تین تیس سال کے بعد اثر نو پھر سے وہ تاریخ چلتی اور پھر جیسے سال ختم ہوتا دس دن کا اضافہ کرتے یا پھر مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہوئے سارا نظام تیتر بیتر ہو جایا کرتا تھا اور مہینوں کی ترتیب ساری بگڑ گیا کرتی تھی حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ہجری کے ساتھ سن میں حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المقرمہ کو فتح فرمایا مکہ فتح ہوا لیکن چونکہ سالوں کی ترتیب صحیح نہیں تھی اور مہینوں کا نظام ابھی صحیح نہیں تھا اس لئے حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھ حج نہیں فرمایا تھا اسلامی تاریخ کا نظام چونکہ بکھرا ہوا تھا اور جو تاریخ چل رہی تھی اس اعتبار سے یعنی نو زلحجہ جو عرفے کی تاریخ ہوتی ہے ان کے اس نظام کو تتر بیتر کرنے کی وجہ سے وہ انتیس زلحجہ کو آئی تھی انتیس زلحجہ یعنی اصل تاریخ نو زلحجہ جو ہے وہ تیس دن آگے چل رہی تھی انتیس زلحجہ کو آئی تھی پھر دوسرا جو سال آیا یعنی نو حجری کا حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال بھی حج نہیں فرمایا دس دن اور تاریخ پیچھے ہوئی انیس زلحجہ کو عرفہ کا دن آیا نو زلحجہ جو ہے وہ تاریخ کے نظام کے بگڑنے کی وجہ سے وہ انیس زلحجہ کو آئی پھر جب دس ہجری آئی ہجرت کا جب دسوہ سال آیا اس سال حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عطلہ فرمایا اور صحابہ سے حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج کا دن کون سا دن ہے جمعہ کا دن تھا آج کا دن کون سا دن ہے صحابہ خاموش رہے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کا دن عرفہ کا دن نہیں ہے لوگوں نے صحابہ سے انتراز کیا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ حضور آپ سے پوچھ رہے کہ آج کا کون سا دن ہے آپ جانتے ہو تو صحابہ نے عرص کیا کہ ہم جانتے تھے یقیناً وہ جمعہ کا دن ہے اور عرفے کا دن ہے لیکن اگر حضور فرما دے کہ آج حفظے کا دن ہے تو ہم اس کو حفظے کا ہی دن مانیں اگر حضور فرما دے کہ آج اتوار کا دن ہے تو ہم اسے اتوار کا ہی دن مانیں کیونکہ حضور جانتے تھے کہ زمانے جہالت میں ہم تاریخوں کو اُلَٹ پیر کرتے تھے مہینوں کے ایام کو ہم آگے پیچھے کرتے تھے اس وجہ سے ہم نے اس کا جواب نہیں گیا تو پھر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا دن کیا جماعہ دن نہیں ہے صحابہ نے آرز کا بنا یا رسول اللہ کیوں نہیں اللہ کے رسول پھر کہا کہ آج نو دن بچہ نہیں ہیں صحابہ نے آرز کے جہاج نو دن بچہ ہے کہ آج عرفے کا دن نہیں ہے کہاں کہاں آج عرفے کا ہی دن ہے پھر حضور میں فرمایا کہ ہم حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جو کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ حج کریں وہ آئے اور ہمارے ساتھ حج کریں دس ہجری کے موقع پر پھر تاریخ کو صحیح عنوان پر لائے گیا پھر حضور میں اعلان فرمایا کہ دیکھو آج کے بعد سے تاریخ کا جو نظام چلے گا وہ اسی اعتبار سے چلے گا اب اس کے انکر کوئی موشنیش نہیں کی جائیں اور اس دن سے تیپ آیا کہ یہ رمضان کا چاند یعنی اسلامی چاند دیکھنا ہجری کا جو چاند ہوتا ہے مہینہ ہوتا ہے اس کا چاند دیکھنا یہ مسلمانوں کی فرض کفایت اگر پوری امت چاند دیکھنا چھوڑ دے ساری امت مجموعی بحیثیت مجموعی ساری امت چاند دیکھنا چھوڑ دے تو ساری امت گناہ دار ہے اور بالخصوص رمضان کا چاند اور عید قربان بحیثیت کا چاند اس کا دیکھنا تو امت پر واجب ہے اکثر کو دیکھنا چاہیے لیکن ہمارا نظر رمضان کے روزے کا چاند دیکھنے کا بنا ہوا ہے اور پھر دوسرے عید کا چاند دیکھنے کا بنا ہوا ہے سال کے گیارہ مہینے نہ کسی کو چاند کی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے اور نہ کوئی اسلامی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا پڑو سپورک کے اندر ایک بہت بڑا تاریخ اجلاس مناقض کیا گیا بہت بڑا تاریخ اجلاس اور امریکہ سے ایک بہت بڑے محرم کو اس اجلاس میں مدعو کیا گیا اس نے سارا جلسہ سنا اور پروگرام سنا پھر آخر میں جاتے وقت اس نے اپنی ایک رودان لکھے رودان لکھنے کے بعد وہ عیسائی محرم تھا اس نے مسلمانوں سے پوچھا کہ آج چاند کی اسلامی کیا تاریخ ہے تو شرما گیا وہ بولنے سے خاسر رہ گیا اس نے کہا کہ اتنا بڑا تاریخ اجلاس تم لیتے ہو اور تم اپنے اسلامی تاریخ کا تک پتہ نہیں تو ہمارا یہ حال ہے ہماری یہ صورت حال ہے کہ رمضان اور عید کا چاند دیکھنے کا ایک مزاج ہم نے بنایا ہوئے ہمارا تو یہ مزاج ہونا چاہیے کہ سال کے بارہ مہینے کا چاند دیکھنے کا نظام ہمارا بنایا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے کہ ساری امت پر فرضے کی فایہ ہے اسلامی چاند کا دیکھنا ہے ہماری ذمہ داری ہے تو میرے حال اسی تاریخ سے تاریخیں صحیح طور پر اور اپنے صحیح روح پر چلتی آئیں اور برابر دس زلدہ جہاں اپنے تاریخ میں ہو گئیں اور نو عرفہ نو زلدہ جہاں عرفے کا جو دن ہوا کرتا تھا وہ اپنے تاریخ میں چلتا ہوا آیا اور پھر برابر اسی تاریخ سے سارا اسلامی نظامک سسٹم اور اسلامی تاریخ اور ہدری کا سسٹم منظم طور پر چلتا آ رہا ہے تو میرے حدیث ساتھیوں یہ جو عشرِ زلدہ جہاں چل رہا ہے یعنی آج پہلی تاریخ زلدہ جہاں کی کل گزیشتہ رات چاند دکھ گیا ہے گزیشتہ مغرب میں کل چاند دکھا آج سے یکم زلدہ جہاں اس عشرے کی حضرِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی فضیلتیں بتائی ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ حضرِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے حادیث میں بھی اس کی بہت سی فضیلتیں والی تھیں وہ قرآن قریب قسمِ خادر بیان کرتا ہے کہ وَالْفَجْرَ وَلَيَانِ عَشْرَ وَالشَّقْعِ وَالْوَطْرِ وَاللَّلِّ اِذَا يَسْرَ حَلْفِ اِذَانِكَ قَسَمٌ لِّذِينَ حِجْرَ کہ قسم ہے صبح کی وَالْفَجْرَ اللہ تعالیٰ صبح کی قسم کھا رہے وَلَيَانِ عَشْرَ اور قسم ہے دس راتوں کی وَلَيَانِ عَشْرَ وَالشَّقْعِ وَالْفَجْرَ اور قسم ہے تاق اور جفت کی وَاللَّلِ اِذَا يَسْرَ اور قسم اس رات کی جو ڈھلان کی طرف جاری ہو حَلْفِ اِذَانِكَ قَسَمٌ لِّذِينَ حِجْرَ اور اقل من لوگوں کے لئے اس بات میں کوئی نہ ہوئی نشانی ہے کہ اللہ نے جو قسمیں کھائیے کہ قسم کھا کر اللہ بات بتا رہے اور دور کیا جائے کہ اللہ قسمیں کھا کر کیوں ہمیں بات بتا رہے وَالْفَجْرَ وَلَيَانِ عَشْرَ ہر بات کو اللہ قسم کھا رہے حالانکہ اللہ ہم قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں اللہ بغیر قسموں کے کوئی بات کہہ دے ہمارا ایمان قسم پر ہے ہمارا عقید ہے کہ اللہ نے حق فرمائے سچ فرمائے لیکن چونکہ اللہ نے بندوں کے مزاج کا خیال رکھ قرآن کریم جمدہ یہ ناصل ہوا ہے وہ اللہ نے اپنے شان کے مطابق ناصل نہیں فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں جا گئی جو بات ارشاد فرمائی اپنی شان کے مطابق نہیں فرمائی اللہ کی شان تو بہت بڑی ہے واقعی اللہ کی شان بہت بڑی ہے لیکن اللہ نے اپنے شان کے مطابق نہیں بلکہ بندوں کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے چونکہ انسانوں کا ایک مزاج ہوتا ہے آپ اسی مزاج ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر کسی سے کہے لیں کہ بھائی اس راستے سے مت بزرگ تو وہ اسے اسی لے لیتا ہے اور اگر اللہ کی قسم اس راستے سے مت جاؤ تو وہ تھوڑا سا ڈر گائے گا کہ واقعی اس راستے میں خطرہ ماں کی قسم جام کی قسم سر کی قسم قرآن کی قسم حالانکہ قسمیں کھانا اللہ کے علاوہ جائز نہیں حرام نہیں کسی انسان کی قسم کھالے نہ کسی جز کی قسم کھالے نہ یا قرآن کی قسم کھالے نہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم جائز ہے لیکن چونکہ انسانوں کا ایک مزاج ہے کہ قسمیں کھانا کر اپنی بات کے اندر تاقید پیدا کرنا ہوتے ہیں اس میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے ایک جام پیدا ہوتی ہے کہ نہیں قسم ہے ماں کی کہ بات میں جو کہہ رہا تو سچ کہہ رہا میں نے کام نہیں کیا تو سامنے والے پر اس کا اثر پڑتا ہے کہ ہاں سامنے والا شخص یہ مجھے جو کہہ رہے یہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ نے بندوں کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے قسم کھائی کہ مزاج کے ایتے پاسے قسمیں کھا رہے تو یہاں پر بھی اللہ قسم کھا رہے کہ قسم ہے صبح کی مفسرین کا اس بات پر انتفاق ہے کہ یہ دس زل ہچہ کا دن ہے دس زل ہچہ جسے ہم خربانی کا دن کہتے ہیں خربانی کا جسے ہم دن کہتے ہیں یہ وہی دن ہے صبح کی خسم اللہ کھا رہے اور صبح کی خسم اللہ نے کھائی اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسی راہ ایک ایسا دن ہے سارے سال میں ایک ایسا دن آتا ہے جس کے تابع کوئی رات نہیں ہوتی جس کے تابع کوئی رات نہیں ہوتی تھوڑا سا بات سمجھنے کی ہر دن ہمارا رات سے شروع ہوتا ہے جیسے آج ایک تاریخ ہے تو کل مغرب کی نماز سے ایک تاریخ شروع ہوئی اسلامی ہری جو ہوتی ہے رات سے شروع ہوتی یہ غذابتہ ہے تو ہر دن اس کے تابع رات ہوتی ہے جیسے آج ہم جمعہ کی دن بیٹھے ہیں تو یہ جمعہ رات کی رات گزر چکے جسے ہم جمعہ رات کہتے ہیں وہ جمعہ کی رات ہی جو گزشتہ گزر چکے اب آج جو آئیتہ رات آنے والی ہے وہ سنیجر کی رات کہلاتی ہے لیکن دس زل ہجہ کا جو دن ہے اس کے تابع کوئی رات نہیں ہے اسے نو زل ہجہ کو جو رات آتی ہے وہ نو زل ہجہ کی ہی رات ہوتی ہے وہ دس زل ہجہ کی رات نہیں ہوتی ہے اسلامی طور پر تو ہونا چاہیے تھا لیکن فقی طور پر یہ ذاقتہ ہے فقی طور پر کہ کوئی شخص اگر آٹھ نو زل ہجہ کو ارفات کے میدان میں پہنچ جائیں تو وہ وقوف ارفہ آپ کا ہو جاتا ہے جو حاجی ہوتا ہے حج کے لئے جو جاتے ہیں نو زل ہجہ کو ارفات کے میدان میں انہیں حاضر ہونا ہوتا ہے اگر کوئی شخص نو زل ہجہ کے دن نہ پہنچ سکے تو فقہ اکرام نے لکھائے کہ نو زل ہجہ کی رات میں اگر کوئی ٹھہر جاتا یا وہاں سے گزر جاتا ہے ارفات کے میدان سے تو اس کا بھی وقوف ارفہ ہو جائے گا یعنی وہ نو دل حجہ کی رات ہی شمار ہوگی اسی لئے دس دل حجہ کی رات شمار نہیں کی گئی تو قسم کھا رہے گی والوجر قسم ہے دس دل حجہ کے دن کی صبح کے دن کی فجر کی فجر سے مراد دن ہے صبح کا وقت ہے اور صبح کے وقت کی قسم اللہ نے کیوں کھائی یہ تو دس دل حجہ کا دن ہے یہ بہت سارے انخلابات لے کر ہمارے لئے رنمہ ہوتا ہے اور بات مقصرین کا ایک کہنا ہے کہ اس سے مراد دس دل حجہ ہی نہیں بلکہ ہر وہ آنے والی صبح ہے جس میں نیا سورج دلو ہوتا ہے کہ ہر آنے والا دن ایک نیا انخلاب لے کر آتا ہے ہر آنے والا دن ایک نیا فیصلہ لے کر آتا ہے ہر آنے والا سورج دلو ہوتے وقت نیا فیصلے لے کر آتا ہے اس دن فیصلے ہوتے کسی کی عزتوں کے کسی کی زلتوں کے کسی کی بادشاہ کے اور کسی کی فقیری کے ہر دن آنے والا نئے فیصلے لے کر آتے ہیں تو انقلابات ہوا کرتے ہیں دنوں کے اندر کسی کیا وہ آخری دن شمار ہو سکتا ہے اور کسی کی وہ پہلی صبح بھی شمار ہو سکتی ہے بچے کی ولادت اگر ہو جائے تو اس کی وہ پہلی صبح شمار ہوگی اور کسی کا آخری وقت آ جائے تو اس کی آخری صبح شمار ہوگی کوئی وزیر آزم ہے تو اسے نیچے بتانے دیا جائے گا تو اس کے آخری وزارت شمار ہوگی کوئی فقیر ہے اس دن وزیر اعظم من جائے تو اس کی وزارت کا دن شمار ہوگا تو ہر آنے والا دن ایک نیا فیصلہ لے کر آتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ صبح کی قسم کھا رہے اور پھر آئیہ برمایا کہ وَلَيَا لِنْ عَشْر وَلَيَا لِنْ عَشْر قسم ہے دس راتوں کی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مرات یہی دس راتیں ہیں جو یکم زلحجہ سے شروع ہوتی ہے اور دس ذلحجہ پر ختم ہوتی ہے انتہائی اس کی فضیلت احادیث پاک کے اندر آئیے احادیث مبارک کے اندر آئیے قرآن کریم ایک مطل کی کتاب یعنی قرآن کریم ذاتیں بیان کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریف بیان کرتے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لئے حضرِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کا لائف شٹائل اور آپ کے احادیث مبارکہ وہ ہمارے لئے نمونہ ہوتی اگر کوئی بات قرآن کریم میں سمجھ میں نہ آئے تو آپ کی حضیث آپ کی زندگی آپ کے احوال آپ کے افعال آپ کے کردار اس آیتِ قریمہ کی اور قرآن کریم کی صورتِ مبارکہ کی تجدیح کرتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ قسم ہیں ان دس راتوں کی حضرِ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ان دس راتوں کی فضیلت بیان فرمارے ان دس راتوں کی کہ جو کوئی شخص ان دس راتوں کے اندر ان دس راتوں کے اندر عبادت کا احتمام کرے گا عبادت کا احتمام کرے گا اللہ تعالی ہر ایک دین کے بدلے میں ایک سال کے عبادت کرنے کا ثواب دیں گے ایک سال کے عبادت کرنے کا فَأَصِرُ فِيْهِنَّا اَتْتَسْبِيْحُ وَالتَّحْلِيلُ وَالتَّمْحِيْرُ ان دس دنوں کے اندر اور ان دس راتوں کے اندر عبادت کے اندر کسرت کی جائے اور خاص طور پر تسبیح بیان کی جائے سبحان اللہ وسلم بحمدہ یا پھر بیٹھے بیٹھے اللہ کے ذکر کیا جائے لا الہ الا اللہ تبھی اللہ کی تکبیر بیان کی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کی انتہا آخر میں دس zلحجہ کے پرند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحب یہ انتہاں پہنچائیں انتہاں تک بتلایا گیا کہ دس دنوں میں عبادتیں کرنی ہے اگر آپ ایک دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں ایک دن کا روزہ تو آپ کے لیے ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر سواب بتایا گیا چاہے تو ایک دن کا روزہ دس دن کے روزے رکھ لیں چاہے تو پھر آپ پانچ دن رکھ لیں چاہے چھے دن رکھ لیں چاہے دو دن رکھ لیں یا پھر کم از کم ایک دن عرفے کا جو دن ہوتا ہے جو نوزی الحچہ کا دن ہوتا ہے آپ دور پر لوگ اس بات میں تھوڑا سا اعتراف کرتے ہیں کہ عرفے کا دن وہی ہوتا ہے جو مکہ دن مقاربہ میں ہوتا ہے جو دو تھشکے موقع پر عربات میں جو لوگ دن گزار رہے ہوتے ہیں یا رات گزار رہے ہوتے ہیں وہی عرفے کا دن ہوتا ہے یہ بات انتہائی غلط ہے نوزی الحچہ جہاں گئی بھی ہوگی آپ جس ملک میں بھی رہتے ہو اگر نوزی الحچہ کی تاریخ وہاں آ جاتی ہے تو اسے عرفے بے دن شمار کیا گیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انہی باتوں پر گبارت تھا سب سے پہلے تو محترم ان مہینوں کو خرار دیا گیا چار مہینے محترم ہیں زی قادہ زی الحچ محرم یہ تین مہینے ایک ساتھ ہیں ایک ساتھ یہ کے بعد دیکھ رہے اور تیس چوتھا جو مہینہ ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو شابان سے پہلے کا مہینہ آتا ہے حالانکہ ان سے پہلے بھی ایک مہینے دو مہینے گزرے جو قابل ایک کرام تھے شابان کا مہینہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں صحابہ سے کہتے تھے کہ پورا مہینہ روزہ رکھ لو پھر کبھی فرمایا کہ نہیں پندرہ دن روزہ رکھ لو تو پھر کبھی فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھوڑ دو یہ کے بعد دیکھ رہے روزہ نہ رکھ سکتے تو بعد میں رکھو کبھی رکھو کبھی نہ رکھو پھر آخر میں فرمایا کہ کم از کم پندرہ بھی شابان کا روزہ تو ہر کوئی رکھ لیا کرے فضیلتیں بیان فرما رہے ہیں لیکن اسے محترم نہیں فرمایا گا پھر رمضان کا مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے جسے شہر اللہ کہا گیا ہے اللہ کہہ رہے گی یہ میرا مہینہ ہے یہ رحمت و والا مہینہ یہ مغفرت و والا مہینہ یہ برکت و والا مہینہ اور اس کے اندر تاخراتوں کا نظام اور پھر شب قدر کی تلاش اور پھر لیلت جائزہ اور پھر روزوں کے رکھنے پر ایک امدہ بڑا اللہ سواب دینے والے ان سب کے باوجود اللہ تبرک و تعالی نے ان مہینوں کو محترم فرمایا ہے کہ یہ مہینے جو ہے زی قادر زی الحجر اور محرم اسی کے ساتھ ساتھ رجب کا مہینہ یہ مہینے قابل احترام ہے ان مہینوں کے اندر عرب لوگ جنگیں بن کر دیا کرتے تھے آپس کی رسا کشی ختم ہو جایا کرتی تھی ان مہینوں کا کفار بھی احترام کیا کرتے تھے کفار بھی مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے تو ان مہینوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص ان دس دنوں کے اندر دس دن یا دس راتے رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے تو ایک سال کے روزہ کے برابر سواب ملتا ہے اور اگر کوئی یہ نہ کر سکتا ہے تو نو دن رکھ لیں آٹھ دن یا ساتھ یا پانچ چار یا دن یا دو یا نہیں ہو سکتا تو کم از کم آخر میں بتایا گیا کہ نو دن ہی چاہتا جو روزہ ہوتا ہے جو عربے کا روزہ کہلاتا ہے وہ ایک روزہ ہی رکھ لیں این کے ان سے ایک دن جب پہلے کا ہوتا ہے وہی ایک روزہ رکھ رہے اللہ کے رسول فرمانے کہ احدسیب وعد اللہ ایتفر سنت الماویہ کہ میں اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس ایک روزہ کے رکھنے کے برکت سے ترمیزی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے پہلے کے بناؤں کو ماں کا اور ایک روایت میں آئے کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے بناؤں کو اللہ ماں فرمانے اگلے سال اور پچھلے سال کے دونوں سالوں کے بناؤں صرف ایک روزہ کے رکھنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بناؤں کو ماں فرمانے تھے لیکن جہاں گئی بھی بناؤں کے معافی کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ روزہ رکھ لے اتنے بناؤں ماں ہو جائے گے تو وہاں صغیرہ بناؤں بناہ ہوتے کبیرہ بناؤں کے لئے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی شرط لگائی اگر کبیرہ بناؤں کو بھی پاک کرونا چاہتے تو آپ توبہ کر لے ایک روزہ رکھ لے صدیرہ بناؤں ماں ہو جائے گے اور اسی کے ساتھ ساتھ توبہ کر لے تو آپ کے کبیرہ بناؤں بھی ماں ہو جائیں دونوں بناؤں بھی ماں ہو جائیں اتنی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ کے اندر آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور سنیں فضیلت حضرت مصروف رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کے بھانجے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہاں کہ خالہ جان مجھے کچھ مشروف پلائیں کچھ پیلا دیں تھکے ہارے آئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاتمہ سے کہا کہ مشروف کو شہد کا شربت پلا اس شہد کا شربت مزاج تھا وہ عرب لوگوں کا کہ میمان اگر کوئی آتا تھا تو شہد والا شربت یا پھر خجور وغیرہ میزوانی کے دور پر پیش کی جائیں میزوانی کا مزاج تھا اور وہ میزوانی آج تک چلی آرہی وہ میزوانی کا جو مزاج تھا آج تک چل آرہا ہے یہ ہمارا مزاج ہے کہ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں تو اگر کوئی میمان آرہا ہے یا اطلاع ہو جائے تو دسترخان اٹھا دیا جاتا ہے اور آلے کر کچھن میں چلے جائیں بھاگ جائیں اٹھا کہ بھئی میمان آرہا ہے ہم یہ سوچ کر دسترخان اٹھا لیتے اور وہ انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی آ جائے مہمان اس کے ساتھ ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں کسی شاہر نے کہا تھا غالبہ مواجی تیوبندی نے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے دو روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں یہ ان کا مزاج تھا حضرت ابو ایو منصاری رضی اللہ تعالیٰ ابو ایو منصاری رضی اللہ تعالیٰ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس کئی مہمان آئے آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی ہے جو اس کی مہمانی کرے مہمان آوازی کرے حضرت ابو ایو منصاری اٹھ کڑے کہا کہ ہاں میں اس کی مہمان آوازی کروں گا اسے گھر لے گا گھر میں آنے کے بعد بیوی سے پوچھنے لگے کہ کھانے کے لئے کچھ ہے کھانے کے لئے کچھ ہے تو بیوی نے کہا کہ تھوڑی سی روٹی یا کچھ کھانا ہے دونوں بچے بھوکے ہیں ان کے لئے انتظام کرنا ہے بس وہی کھا کر سو جائیں گے کہا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو ایسے ہی سلا دو ہاں اللہ کے رسول کا مہمان ہمارے کار آیا ہو آئے اسے ہم بھوکا نہیں جانے لگے وہ مہمان کو اندر بلائے اور پھر بیوی سے کہنے لگے کہ جب ہم کھانے کے لئے بیٹھیں جب ہم کھانے کے لئے بیٹھیں تو تم نے یہ کرنا کہ چراب کو بڑھانے کے پانے سے بھول کر دینا اسے بجھا دینا چراب بجھ جائے گا اندھیرہ ہو جائے گا کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ کام کھا رہے یا وہ کھا رہے اور ہمارا مہمان پیٹھ بھر کر کھائے گا ہم اپنے ہاں کو روک کر رکھیں یہ مزاز تھا اور ہمارا مزاز کیا ہے ہمارا مزاز کیا ہے کہ ایک گھر میں مہمان آ گیا ایک گھر میں مہمان آیا تو میاں بی بھی کہنے لگے کہ بھائی یہ تین دن سے جائی نہیں رہا ہے یہی پر بیٹھا ہے تو چلو ایک کام کرتے کہ ہم جھگڑے کرتے ایک دوسرے سے جھگڑے کرتے میں تمہیں مارے جیسا کرتا اور تم روئے جیسا کرنا شوہر نے اسے مارا اور وہ روئے جیسا کری مہمان بیاب اٹھا کر چلا گیا مہمان بیاب اٹھا کر چلا گیا آخر میں بات میں باتیں کرنے لگے شوہر کہنے لگا کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسا مارے جیسا کرا بی بی نے کہنے لگی کہ میں بھی کیسا روئے جیسا کری مہمان وہ اپس آیا میں بھی کیسا گئے جیسا کروں میں بھی کیسا گئے جیسا کروں تو یہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم مارے جیسا کریں گے اور ارو جیسا کریں صحابہ کا مزاج ہے کہ ہم کھائے جیسا کریں گے کیا مزاج بناو کہ ہم کھائے جیسا کریں گے ہمارا مہمان کھا کر چلا جائیں گے تو میزبانی صحابہ اکرام کی سپت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پر حضرت مسروخ آئے تو کہا کہ شہد کا شرمت پیش کر شہد کا شبت پیش کیا گیا تو حضرت مصروف سے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ مصروف بیٹے آج روزہ نہیں رکھا ہے آج نوزی لجہ عرفے کا دین ہے آج تمہیں روزہ نہیں رکھا ہے تو کہنے لگا کہ خالا جان میرے کچھ مسائل ہے میں نے رکھ پایا تو اممہ عائشہ فرماری مصروف ایک دن کا روزہ رکھ لینا عرفہ کے یا نوزی لجہ کے ایک دن کا روزہ رکھ لینا ایک ہزار دن عبادت کرنے سے بہتر ہے ایک ہزار جو اور اس سے بڑھ کر کیا یہ نہ چاہیے تو یہ جو دس دن ہم جس سے گزر رہے ہیں جو آج کا پہلے دن ہیں ان دس دنوں میں عبادت کو اپنا مقصود بنائیں عبادت کو اپنا مقصود بنائیں پھر اگر آپ ان دس دنوں کے اندر عبادتوں کو اور ریاضتوں کو لے کر عیدگاہ کر جائیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مغفی رکھ کے قربانے پکھیرے جائیں گے کیونکہ ایک مزاج ہوتا ہے بارشوں کے دربار میں جب کوئی جاتا ہے یا پھر امیروں سے ملنے کیلئے کوئی جاتا ہے اگر کوئی سیاسی لیڈر سے ملنے کیلئے جاتے تو کچھ حدیعہ تحبہ لے کر جاتے کیوں اگر ہم کچھ اسے دیں گے تو ہمیں اور کچھ لوٹا کر دے گا یہ ہمارا مزاج بنا ہوئی کوئی بڑے آمیسر سے ملنا ہے یا کوئی پھر سیاسی لیڈر کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں تو پھر کوئی سوچ دے کہ اسے کچھ خرچ کر دیا جائے اسے کچھ کھلا پلا دیا جائے تو اسے ہمیں لوٹا کر یہ زادہ دے گا بارشاہوں کا مزاج ہوا کرتا تھا پہلے کے زمانے میں کہ اگر کوئی کسی کو کچھ بارشاہ سے لینا ہوتا تو اس کے شان میں کوئی حدیعہ پیش کرتا تھا یا شیر کے انداز میں پیش کرتا تھا یا کوئی کھیمٹی ایتر کے انداز میں پیش کرتا تھا یا کسی اور انداز میں پیش کرتا تھا بادشاہ اسے واپس لوٹا کر بڑے اچھے انداز میں حدیعہ واپس لوٹا آتا تھا یہ تو بادشاہ کا مزاد ہوتا تھا نو شیروان عادل ایک بہت بڑا بادشاہ گزر ہے نو شیروان بڑا ظالم بادشاہ تھا لیکن سخی بھی تھا بہت سخی تھا اس کے ریایہ کے اندر ایک مچھلے کو خوبصورت مشریہ ہاتھ لگی اس نے اس مشریہ کو لیا اور اپنے گھر لایا تو بیوی سے کہنے لگا کہ اسے مارکٹ میں بیش کر میں فروض کر کر آتا ہوں کچھ پیسے آ جائیں گے تو بیوی نے کہا کہ نہیں یہ مچھلی بڑی خوبصورت لگ رہی مجھے اندر نظر آ رہی تو کیا کریں اسے بادشاہ کی خدمت میں حدیعتا پیش کر دیں بادشاہ سلامت لوٹا کر آپ کو کچھ بڑا حدیعہ دے دیتے کہا کہ ہاں بڑی اچھی رائے تو انہیں پیش کیے وہ بادشاہ کی خدمت ملے کر گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ ایک مچھلی میں ہاتھ لگی ہے انتہائی خوبصورت ہے یہ آپ کے شان میں آپ کے شان کے موافق ہے لہٰذا ہمیں خدمتا آپ کے پاس حدیعتا پیش کرنا چاہتا ہوں اسے قبول فرما لیجئے بادشاہ نے کہا کہ بڑی خوبصورت مچھلی تم نے لائی ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں چار ہزار دینار نکالے چار ہزار دینار اور اسے عطا کی کہا کہ یہ لے جاؤ چار ہزار دینار تو بادشاہ کی بیوی تھی وہ کنجوس تھی بادشاہ سخی تھا لیکن اس کی بیوی کنجوس تھی اس نے کہا کہ ہی کیا کر رہے چار ہزار دینار تم نے اسے دیتی ہے واپس دو سو دینار یا دو سو دیرم دے دیتے بہت زیادہ ہو جاتے چار ہزار دینار دیے تم نے تو کہا کہ میں کیسے واپس دوں بادشاہوں کا مزاج ہے دینے پر آئے تو بہت کچھ دیتے چندے جاتے اور لینے پر آئے تو سارا ہی لے لیتے تو کہا کہ میری شاہد کے مناسب نہیں کیونکہ وہ سخی بارش آتا تو کہا کہ میں کیسے آپس دوں تو بیوی نے کہا کہ اس سے کہو کہ یہ کہیں کہ یہ جو مجھلی انہیں لائے یہ مونس ہے یا مذکر تو مرد ہے یا عورت یہ مجھلی اگر وہ کہے کہ مونس ہے تو تم نے کہنا کہ مجھے مذکر چاہیئی تھی اگر وہ کہے کہ مذکر ہے تو تم نے کہنا کہ مجھے ماتہ چاہیئی تھی اس طریقے سے بہانہ کر لیا چار آزار عبیس لے دیا تو اس نے کہا کہ بڑی اچھی بات تو نے بتائی بادشاہ نے کہا کہ رکو یہ جو تم نے مچھلی مجھے حدیعتاً پیش کیے یہ نر ہے یا مادہ ہے یہ بتاؤ تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ بادشاہ اور اس کی بیوی کام میں کچھ خسر خسر کر رہے ہیں کچھ باتیں ہو رہی ہیں وہ سمجھ گیا تو اس نے مورن کہا کہ بادشاہ سلامت یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے یہ مچھلی بخنس یہ بیچ ہوا دیا بادشاہ اور خوش ہو گیا بڑا ہمتاجاب دیا اور چار ہزار دینار نکالے اور بھی اسے لے دیا اب اس کی بیوی کے پہلے تلے زمین نکل گئی پہلے تو چار ہزار واپس لینے کے لئے کہا تھا پھر اور چار ہزار دے دیا اب آٹھ ہزار دے دیا تو اور غصہ آ گیا اور اس زمانے میں جو ہوتے تھے جینار اور دینار وہ تھیلیوں میں ملا کر دیتے تھے تھیلیوں میں پیسے رہتے تھے جیسے آج کا تو ہمیں آج کا جو دور آیا ہے ڈیجیٹل دور کہ روپیوں کو پیسوں کی شکل میں کعوض کے ٹکڑوں میں ہمیں خوش کر دیا گیا اور پھر عورت زمانے نے طرف تھی کی تو ہمارے سارے پیسوں کو ایک آکڑوں کی شکل دیتی کی کہ ڈیجیٹل کارٹ آج جو ایجاز ہو چکے ہیں فواہ کارٹ یہ کارٹ اور فون پہ اور گوگل پہ نے یہ لاغت لالیے کہ ہمارا سارا پیسہ ایک انسان لاکھ پتی ہے کروڑ پتی ہے اور موبائل کھول کر دیکھتا ہے کہ اس کے سیمبرو آگے سپر لگے ہوئے لیکن جیب سے خلاش ہوتا ہے جیب سے خلاش ہوتے ہیں اور ایک عجیب سسٹم کی طرف یہ دعوت ہے یہ فیرامونی اور دجالی سسٹم کی طرف یہ دعوت ہے کہ آپ کا سارا پیسہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے کسی دن خدا نہ خاص طرح بینک یہ کہہ دیں کہ بینک لڑ گیا ہے بینک دیوالیا ہوئے تو آپ لاکھوں کروڑوں کے مالی کے آپ بھکاری بن جائیں وقتوں میں بھکاری بن جائیں بینکوں کے اندر کہ بینک یہ کہہ دیں کہ بینک تو نہیں والیا ہو گیا لڑ گیا ہے آپ کے پاس کیا باقی رہ جائیں آپ کے پاس صرف اگڑا باقی ہے سارا پیسہ یہ موجودہ سسٹم نے اپنے بینکوں کے اندر لی جائے اور حکومتوں نے اپنے حوالے کر دیا ہے آدمی لاوہ تو کر سکتا ہے کہ میرے پاس دس لاکھ روپے لیکن بینک کے اندر ہے کبھی بھی آپ کا پیسہ روک سکتے اور کبھی بھی آپ کے پیسے کو ضائع کر سکتے اور اس فرعون کی حکومت کی طرف یہ دعوت دیا جا رہا ہے کہ جیسے دن فرعون یہ دعوت کرے گا کہ حکومت میرے ہاتھ میں سارا نظام میرے ہاتھ میں کوئی غریب بھوک کی وجہ سے اگر مر رہا ہوگا تو ایک شخص اپنے پچھو اور بیڑی کو بلکتا ہو نہیں رہا سکتا اس کی دعوت کو قبول کرے گا چونکہ کھانے کے لئے اس کے پاس نہ پیسہ ہوگا نہ روپیہ ہوگا نہ دینار ہوگا نہ دیرم ہوگا سارا پیسہ بینکنگ کے حوالے کر دیا گیا تو بہنے ہاتھ اس نے وہ جو لے جا رہا تھا آٹھ ہزار دینار تھیلی کے اندر تھیلی میں سے ایک دیرم یا ایک دینار نیچے گر گیا تو اب پھر بادشاہ کی بیوی نہیں سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے اس نے کہا کہ بادشاہ سلام وہ ایک دیرم نیچے گر گیا ہے اسے اٹھا کر اپنی تھیلی میں رکھ رہا ہے آپ کا دربار لگا ہوا ہے اور آپ کے دربار میں اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے کہ ایک دیرم کو زمین سے بڑھاتا ہے بادشاہ نے پھر روکا کہا کہ اوہ پڑے گستاخ ہمارے دربار کے اندر ایک دینار تمہارا گر جاتا ہے تو تمہاری یہ جرعت اور مجال ہوئی کہ تم اسے اٹھا کر اپنی تھیلی میں رکھتے ہو تم اتنے قریب انصام کہا کہ بادشاہ سلامان گستاخی معافی چاہتا ہوں میں نے یہ درحم یہ دینار اس نے نہیں تھا کہ صرف ایک دینار ہے اس کے ایک دینار قیمت ہے میں نے اس ایک دینار کو اس لئے اٹھایا کہ اس ایک دینار پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے آپ کا نام لکھا ہوا ہے آپ کے نام کا میں نے حترام کیا اس وجہ سے اس کو اپنے اپڑیٹے میں رکھ دیا بادشاہ اور خوش ہو گیا اس نے کہا کہ چار ہزار دینار اسے اور دے دیں بارہ ہزار دیناروں کو لے کر گیا یہ دنیا کے بادشاہوں کا مزاج ہے کہ کوئی چیز اسے حدیعتاں دی اس نے لوٹا کا کتنا دیا کہ وہ کچھ بکر چلا گیا اللہ کا بھی یہی مزاج بلکہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے کیا مناسبت میں اس کیا مثل پیش کروں اللہ شہین شاہوں کا شہین شاہ آپ ایک مہینہ رمضان کی روزے رکھیں آپ نے تاخراتوں میں عبادت دیکھی آپ نے ترابی کا نظم کیا اور آپ نے اسی کے ساتھ لیلت الجائزہ میں عبادت دیکھی پھر آپ عیدگاہ پر مہنچتے یا پھر اسی کے ساتھ دس دن یقوم زیدہ جہ سے آج سے لے کر عید فرما تر آپ مسلسل عبادتوں میں لگے رہے نہ پھر روزے رکھیں چائیں تو رکھیں یا نہ رکھیں یا پھر دیگر عبادتیں کریں یہ عبادتوں کا نظرانہ جب عیدگاہ پر لے کر ایک مومن اللہ کے بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالی عید کی دین یہ اعلام فرماتے کہ اوہ مسلمانوں آج بخشے بخشے تم یہاں سے چلے جاؤ میں نے تمہاری ایسی مغفرت کر دی جس دن تم ایسے تھے جس دن تمہاری ماں نے اپنی پیٹوں سے جنم دیا تھا کوئی گناہ کا تم پر نشان باقی نہیں تھا آج کے تم بالکل ایسے اپنے گناہوں سے گورے ہو چکے ہو یہ نظرانہ لے کر جانا ہے کہ دس دن کو عبادتوں کا مقصود بنائے ان دس ایام میں ایسے ہی ہم اسے ظاہر نہ کر دے جیسے صحابہ کا مزاج تھا صحابہ تو سارے دس ایام کو اصول کر دیا کرتے تھے پھر بتا بھی دیا گیا کہ کیا کرنا ہے تو اللہ کے رسول نے فرما دیا ان دس دنوں کے اندر تصویر میں کسرت کر دو بڑا آسان عمل ہے کسی نماز کے وقت میں آ جاؤ تو سبحان اللہ بھی حمدی کہہ دینا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اللہ اکبر کہہ دینا بہت زیادہ ہمارے لئے مشکل نہیں ہے ایسے ہی اللہ کی تعریب اللہ کی تکبیر اور اللہ کی تحمید بیان کر دینا ہمارے لئے کوئی مشکل عمل نہیں ہے ہمارا جانے والا کچھ نہیں ہے ان الفاظ کے کہنے سے ہماری مغفرت ہو جائیں گے ہماری مغفرت ہو جائیں گے تو یہ دس ایام کو اصول کرنا سارے مسلمانوں کی یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارا ایک اسلامی فریض ہے اور اگر آپ نا کر سکے تو آخیر میں یہ کام کر لے کہ نوزید حجہ جو عید کے جن سے ایک پہلے کا آتا ہے اس دن آپ روزہ رکھ لیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے اگر کوئی مسلمان اگر کوئی مومن ایک جن کا نوزید حجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس روزہ رکھنے کی ورکت سے سال کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما رہے تھے اور پھر آگے ایک روایت فرما رہے اللہ کے اسور صلی اللہ علیہ وسلم کہ من حراد آئیو ذکر فلا یا مس85 من شعری و اسفاری اگر کسی شخص کا خوربانی دینے کا ارادہ ہو ابو دعویٰ کی روایت ہے اگر کسی شخص کا خوربانی دینے کا ارادہ ہو تو اس کو چاہئے کہ فلا یا مسbird شعر ہی ولا اسفاری وہ اسفاری نہ اپنے بال کو ہاتھ لگائے نہ اپنے ناخن کو ہاتھ لگائے یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ بہت سارے عدرات اس معاملے کو لے کر بہت زیادہ بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں ایک مستحب عمل ہے اگر آپ کر لے تو سواب ہے اور اگر نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے یعنی اگر آپ خربانی کر رہے ہیں اگر آپ خربانی کر رہے ہیں آپ پر خربانی واجب ہے تو آپ اپنے خربانی کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی کر لیں کہ ناخن کاٹنا بڑھ کر لیں اور اپنے زیر نام یا پھر تمام علاہ جہاں مخامت کی نابال کٹوائے جاتے ان بالوں کو نہ کٹیں لیکن اگر چالیس دن سے زیادہ کا اخفہ ہو گئے ہو اور یہ خربانی کا یعنی شروع ہو گئے تو ایسا شخص گناہدار ہوگا اگر بالوں کو نہ کٹے گا اس کو چاہیے کہ بال ساف کر دے وہ گناہدار ہوگا اور اس کی نماز مگروع تحریمی ہوگی ایک مستحب عمل ہے جو شخص خربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے چونکہ حج کے اندر حاجی حضرات احرام کے حالت میں جو ہوتے وہ نہ ناخن کاٹتے ہیں نہ بات کراشتے ہیں اور نہ ہی اسی طریقے سے خوشبو لگاتے ہیں نہ اتر لگاتے ہیں نہ تیل لگاتے ہیں وہ ایسی صورت میں ہو جاتے ہیں جس طریقے سے کوئی ماننے والا بھیکاری کسی کے در پر جاتا ہے تو ایسی کیفیت ایک حاجی کی ہو جانی چاہیے آپ بھی اسی حاجی کی مشابت اختیار گئے اسی لئے عمل بتایا گیا جیسے ایک حاجی ناخن تراشی بغیر بالوں کو بکھرے رہے اور مراغندہ حال میں اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے آپ وہاں نہیں پہنچ سکیں کم از کم اس جیسی آپ صورت تو بنائیں اس جیسی صورت تو بنائیں کسی شاہر نے کہا تھا تیرے محبوب کی عادت شباحت لے کے آیا ہوں تیرے محبوب کی عادت شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت تو اسے کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں آپ نقل اتارے آپ اس کی اکاسی کریں آپ کے نقل اتارے پر اللہ تعالیٰ آپ کو حاجیوں جیسا ثواب دے لیں اور وہ حضرت جو خربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے لئے بھی بات فقہانے مستحب لکھا ہے کہ وہ بھی اس نیت سے رکھ لے کے ناخن میں نہ کٹوں گا یا بال نہیں تراشوں گا اس وجہ سے کہ اور حاجی حضرات بھی نہیں تراشتے ہیں تو لہذا اللہ کی ذات سے امین ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی ثواب دے گا جو حاجیوں کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یا جو خربانی کرنے والے کو دیتے ہیں تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ جو حضرات خربانی دے رہے ہیں ان کے لئے مستحب عمل ہے کہ نہ خون نہ کٹیں یا بال نہ تراشیں چاہے تو کٹ بھی سکتے آج کے تاریخ سے دس دلی جاتا کٹ سکتے اور پھر ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہی حضرات کے بعد ساڑھے باون تولہ چانتی موجودہ دور کے اعتباسے ساڑھے باون تولہ ہوتا ہے دس پہلے کے زمانے میں بارہ گرام کا ایک تولہ ہوتا تھا اور آج کے دور میں دس گرام کا ایک تولہ ہو گیا ہے ایک تولہ تو ساڑھے باون تولہ چانتی یا ایسے ساڑھے ساڑھے تولہ جسے سونا کہا گیا یعنی آٹھ تولہ ہو جاتا ہے اگر کسی کے پاس اتنے زیورات موجود ہو یا اس کے بخدر قیمت موجود ہو تو ایسے شسکو خربانی کرنا واجب ہے اگر کسی کے پاس اتنی موسعط ہو کہ قربانی کر سکتا ہے اور قربانی کا نہ کرے تو اللہ کے رسول فرمارے وہ ہماری عیدگا پر نماز پڑھنے کے لئے نہ آئے ہماری عیدگا تک نہ آئے کتنے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو موسعط رکھتے ہیں مال ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے لیکن بخد کی وجہ سے کہے یا گنجوسی کے وجہ سے کہے یا پھر کوئی اور وجہ کہے قربانی کرنے سے اپنے آپ کو روکتے اگر آپ کو اللہ نے استطاع کیا ہے اور پھر غلافت کرتا چلو بہت سارے حضرات مرد حضرات پر چونکہ مال اگر جمع نہ ہوتا ہے تو قربانی واجب نہیں ہوتی لیکن بہت ساری گھروں میں خواتین حضرات ہوتی ہیں مصورات ہوتی ہیں جن کے پاس زیورات ہوتے اگر کسی خاتون کے پاس آج کے دور کی حساب سے چالی سے اکتالیس ہزار کا زیور ہے موجود دور کی حساب سے آج ہی خیمت کے دور چالی سے اکتالیس ہزار سے زیور کسی خاتون کے پاس ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہیں ان پر بھی قربانی واجب ہیں تو ان کے نام سے ان کو ہی چاہیے کہ اپنے قربانی عدا کریں خواتین کو اگر نہیں کر سکتی تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی طرف سے قربانی عدا کریں یا پھر ایک حصہ ہی لے لیں تاکہ واجب عدا ہو جائے لیکن عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے قربانی کے موقع پر جہاں جانور صبح کرنے کے لئے ہم جاتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پھرانے مرہم کے نام سے ہم قربانی دے رہے ہیں حضور کے نام سے قربانی دے رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے حضور کے نام سے قربانی دے رہے ہیں یہ آپ کے محبت کی علامت ہے لیکن پہلے اپنے واجب کو عدا کریں پہلے اپنے واجب کو عدا کریں ایک مزاج یہ بھی بنا ہوئے پہلے مرتبہ قربانی دے رہے ہیں تو حضور کے نام کے قربانی دینا ہی پڑتا شاہ ہے ایسا کچھ بھی آپ پہلے اپنا واجب عدا کریں مثال کے طور پر آپ نے ایک بڑا جانور لیا آپ نے بڑا جانور بھیج آپ نے قربانی کے لئے لے لے لیا ہے تو اس میں سات حصے ہوتے ہیں اگر آپ کے گھر میں چھے اپرا دیں اگر ایک حصہ پچھ رہا ہے تو آپ حضور کے نام کے قربانی دے سکتے ہیں لیکن یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنی قربانی واجب کو چھوڑ گا یا تو مرہوم کے نام کے قربانی دیتے یا پھر جو پیدا ہوا بچہ اس کے نام کے قربانی دے دیتے یا پھر حضور کے نام کے قربانی دیتے یہ تیروں میں سراسر غلط ہیں اگر واجب عدا کرنے کے بعد آپ کے پاس حصہ بچتا ہے یا پھر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ حضور کے نام کے قربانی دے بڑی اچھی بات ہے آپ اپنے مرہوم باپ دادا کے نام کے قربانی دے بڑے اچھی باتیں لیکن ناوالی بچے کی جو قربانی دیتے ہیں ان کی قربانی ادا نہیں ہونے والی آپ ہزاروں روپے خرش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہو رہے ہیں مجھے یہ ہے کہ ہم اپنی قربانی کو چھوڑ کر اپنے بھائی کی قربانی اس سال میں نے اپنے کر دیا تھا اب آئندہ سال میں میری نہیں کروں گا بڑے بھائی کی باقی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے ہر سال جس کے پاس ساڑھے باسٹھ ٹولہ چاندی کی قربت اگر موجود ہے آج کے دور کے حساب سے چالیس اکتہ ہزاروں پر اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس مرد پر اس عورت پر بھی قربانی واجب ہے اس کو اپنی قربانی ادا کرنی ہوگی اور اگر پھر اللہ میں گنجائشتی ہے تو پھر آپ اپنے بھائی بہن یا مرہومین کے نام پر یا حضور کے نام کے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے یہ باتیں تھیں اور واقعہ باتیں انشاءاللہ آئندہ جنبیوں پر پیش کی جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين